آگیا جی وہ شہکار جس کا تھا انتظار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش حمدد آپ کو آج کے لئے جو میں جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز اندر دیکھا ہے کہ جی میں ڈسکا سے لاہور آیا ہوں اور لاہور آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ازاد کشمیر راولہ کوٹ تولی کی ایٹیکٹور جو ہے وہ میرے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو ابھی میں لاہور پہنچ گئے ہوں جو دوست ہیں جی باکی ان کے کٹھے ہونے ابھی ٹائم ہے تو میں زرہ خوراک کی تلاش میں نکلا ہوں دیکھتے ہیں یہ جو ہوتا ہوں نے اور وہ ہمیں پھولپن مل جاتا ہے دب سے بہاں پہ جاتے کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے جی سامنے ہمیں ایک فورد سٹیٹ کا سائن نظر آیا ہے اس طرح یہ کچھ بنیا ہوئے ہیں ریسٹرونڈ وڈابا سٹائل لیٹس ہی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ملتا ہے یہ جس ٹریٹ فوڈ ہے اس کے اندر چار پانچ برینڈ کہہ لیں یہاں بسکلی تو شاید ایک کی منجمنٹ ہم کے اندر ہے اس میں یہ کراچی پرکھا ہوگی ہے پٹکڑائی بھی ہے سامنے الہارک گوست ہے چائے شائے ہے چائنیز بھی ہے کچھ ساتھ جو برینڈ اس کے اندر ہمجھو ہیں ابھی میں نے جو ہے گروس کے دیل آف آرڈر کیا باقی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آرڈر دیئے ہوئے آلماس پہ پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی اس نے دو منٹ کا اشارہ کیا ہے پہلے بھی کسٹمر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اسی چیز پہ کہہ رہے تھے کہ آرڈر آپ کا لیٹا ہو رہا ہے لیٹس سیٹ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے انتظار تو بندہ برداش کر لیتا ہے لیکنے کا ٹیسٹ کا آپ نکلنا ہے پہ پھر وڑکے پانچ ایچ یہ ذرا چیک کریں ایکشلی یہ جو جتنا بھی یہاں پہ سپورٹس ہیں وہ بسکلی امبریلا کے نام سے ہے تو یہ انہوں نے یہاں پہ جو سیٹنگ پلین منہ آیا اس کے اوپر بھی اس طرح سے امبریلا لگی ہوئی ہے یہ میں نے ابھی غور کیا آگیا جی وہ شہکار جس کا تھا انتظار یہ جی مشلہ ڈیل ہے جی اس کے اندر دو پیس چکن کے ہیں ایک بن ہے فرائز ہیں یہ کولڈرنگ ہے یہ ساتھ میں کیچپ اور ایک ٹھنک سکے پتہ نہیں رفت رہتا ہے یہاں کیا ہے جی تو خواتین وزرات یہاں پہ آواز جو ہے وہ میں نے اس کو بند کر دیا بیسیکلی پیچھے جو ہے وہ جس ریسٹورنٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے میوزک لگایا ہوا تھا تو پوسیبلی کاپی ریٹ کلیم آ سکتا تھا اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس کی جو اریجنل وائس ہے اس کو بند کر دیا اب سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے بروس مگوا ہے اس کی میں فرائز جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہوں فرائز نوڑوڑ بہت اچھی تھی اور ساتھ میں انہوں نے جو مایو دی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی گارلک مایو اور فرائز جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کی ہیں وہ میں اس کا یہاں پہ آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہا تھا اب اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو چکن بروس تھا یہ کافی اچھی تھی اور اس میں بیلنسٹ سپائسز تھے اب میں یہاں پہ چکن کی لیئر اتار رہا ہوں یہ اوپر والی جو لیئر تھی یہ اچھی فرائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو سپائسز تھے وہ ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد پھر اس کو میں نے جیسے آگے کھانا شروع کیا ہے جیسے جیسے اوپر والی لیئر اتار کے کھائی ہے اور اندر جو چکن کی لیئر تھی وہ پھر اس طرح سے پکی ہوئی نہیں تھی اور سیکنڈ اس میں کیونکہ اس کو سپائسز بنانے کے لیئے انہوں نے اندر اس کے اندر جو ہے وہ سپائسز انجیکٹ کیے تھے تو وہ بھی کچھے تھے تو یہاں پہ میں شروع میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر دیتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے اوپر سے لیئر جو ہے وہ بڑی کرسپی ہے چکن بھی جو اوپر والی لیئر تھی وہ اوپر سے تو فرائی تھا لیکن اندر سے چکن جو ہے اس طرح سے پروپر فرائی بھی نہیں تھا اور سیکنڈ اس کے اندر جو ساتھ میں سپائسز تھے وہ کچھے تھے تو اس لیے وہ اس طرح سے اس کا زائقہ نہیں آیا لو جی سٹریٹ فوڈ بائی امبریلا اس کے اندر الہرگ بروز تھا ایسا شروع میں جب بروز آیا تو اس کی اوپر والی لیئر بڑی کرسپی تھی اس کا جو چکن کے اوپر والی لیئر وہ بھی فرائیڈ تھی تو بڑا مزا آیا اس کا لیکن اندر انہوں نے وہ کوپی گیا تھا اس کو ال بیگ کی طرح اندر انچیک کیا ہوا تھا مسالہ اب وہ سپائسز مجھے تو لگ رہا تھا صرف میرے چی انہوں نے اڈی گئے تو وہ جیسے جیسے ہے چکن کی اس طرح سے اندر سے پکا نہیں ہوتا لیکن پچھو کھال ہی ابھی میں واپس جا رہا ہوں گی اکبال کلینک پہ وہ آپ کے دوست ویرہ کٹھے ہو رہے ہوں گے تو آلماس یہاں سے رات پہ ہم نکلیں گے تو یارہ بچے تو باقی کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو اس ویڈیو کو یہی پینڈ کر لیتے ہیں ہمیں دیجئے کا اجازت آپ ملکات ہوگی یہ اگلی ویڈیو میں حب تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ خوال